الحمدللہ من يہده اللہ فلا مذل لہو ومن يظللہ فلا حادی لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو ونشہد ان سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وآلہ وآ Police وبرک و سلما تسلیم خ travaill صلی اللہ علیہ وسلم اما بادو فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ وَنَّذَوُ الْمُبَاذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ آمَالَ بَنِئِ آدَمَا وَقَوْلَهُمْ يُوزًا فَقَالَ مُجَاهِدَ الْقُسْطَاسُ وَالْعَدْلُ بِالْدُومِيَةِ فَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَسْتَرُ الْمُقْسِطُ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِلُ حَدَّثْنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بُنُ عَشْقَابُ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُزَيْلِ عَنْ عَمَّارَةِ بِنِ الْقَاقَاءِ نبي زرعتان نبي حریرت رضی اللہ تعالی عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالِمَتَانِ حَبِیبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خَفِیفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ سَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَزِيمِ صدق اللہ وصدق رسوله النبي الكریم ونحن ولا ذالك من الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر سامین مذرگو دوستو علماء اکرام اور قابل صدق اترام میری بہنوں بیٹیوں انتہائی مبارک مجلس ہے جس میں اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سید القونین محمد وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرامین پر مشتمل ایک کتاب انتہائی مستند کتاب کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑی گئی ہے حضرت سید انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑی جائیں تو ایسے ہی برکات نازل ہوتی ہیں جیسے خود رسول اللہ کی مجلس میں نازل ہوتی تھی پچھلے دنوں ختم بخاری کے موقع پر یہ بات میں نے نکل کی تو اس کی تشریح علاقے کے بہت بڑے بزرگ اور مرشد العلماء خان ناصر الدین خان صاحب نے اس بات پہ اچھی خاصی وضاحت فرمائی بڑا لوگ ان کا اپنا انداز تھا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو میں نے یہ بات پیش کی ہے اس کی تائید میں دلائل پیش کی اور دلائل کے ساتھ یہ بات واضح فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کے سننے اور سنانے کی مجلس میں وہی برکات ہوتے ہیں جیسے حضور کی مجلس میں ہوتے تھے اور یہ کتاب جس کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے اس کے بارے میں علماء امد کا اتفاق ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد روے زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ جو صحیح کتاب کہی جا سکتی ہے وہ صحیح بخاری اللہ کی کلام قرآن مجید کے بعد مقام بخاری شریف کو حاصل ہے امام بخاری نے اس کتاب کو سولہ سال میں مکمل کیا اور اس احتمام سے اس کو لکھا اس میں تقریباً بغیر مقررات کے ایک ساڑھے سات ہزار حدیث ہے امام بخاری ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے استخارہ فرماتے ہیں استخارے میں بات متین ہو جاتی اللہ کی طرف سے یہ بات تعیید میں آ جاتی کہ یہ حدیث صحیح ہے استخارے میں یہی پوچھنا ہوتا تھا اپنے رب سے مشورہ لیتے تھے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا سقیم ہے کمزور ہے یہ بخاری میں لکھنے کی قابل ہے یا نہیں ہے جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہو جاتا تھا کہ یہ تیری بخاری میں لکھنے کے قابل ہے پھر اس کے بعد غسل فرماتے نیا لباس پہنتے بابضوح ہوتے دو رکات نفل پڑتے اس کے بعد حدیث لکھتے تھے تو گویا اس حدیث پاک پہ ساڑھے سات ہزار مرتبہ اشتخارہ ہوا ساڑھے سات ہزار مرتبہ غسل کر کے نیا لباس پہنے اور پھر پندرہ ہزار نوافل پڑھ کے اس کتاب کو مارزِ وجود میں لائے ہیں دور کیوں نہ ہو کہ تمام عمد کا اتفاق ہے عدد شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں علماء عمد کا اجمع ہے اللہ کی کتاب قرآنِ مجید کے بعد رضو زمین پر سب سے مقدس کتاب جو ہے وہ بخاری شریف لکھنے کے لئے باعث بھی اس طرح ہوا کہ بچپن میں امامِ بخاری نبی انہ تھے پہلے ٹھیک تھے اس کے بعد کوئی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو گئی تو ماں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا والدہ نے واپ فوت ہو چکے تھے والدہ کی زیر پرورش پل رہے تھے ان کے ایک دوسرے بھائی بھی تھے بڑے ان کا نام احمد تھا ان کا نام محمد ہے تینوں ماں بیٹا حج کے لئے روانہ ہوئے یہ تو بات کی بات ہے بہرحال جب یہ نبی نہ تھے تو اللہ تعالی سے ماں نے اس قدر دعائیں مانگی کہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ایک رات خواب میں سوئے ہوئے خواب میں امامِ بخاری کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی والدہ کو یہ بشارت سنائی کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے خواب میں یہ بات تھی صبح اٹھی تو دیکھا کہ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ السلام ستری اور تیز آنکھوں کے ساتھ روڑتے ہیں بنائی اپنی جو قائم ہو گئی اس کے بعد بڑے ہوئے پھر بہرحال آپ نے یہ کتاب لکھی اس پر میں بات کہا کرتا ہوں کہ جہاں یہ امامِ بخاری کا کمال ہے یا ان کی محنت ہے اس محنت سے پہلے ماں کی دعا شامل ہے گویا بخاری شریف امت تک پہنچانے میں صرف امام بخاری کا کمال نہیں بلکہ ان کی ماں کی یہ مہربانی ہے جنہوں نے اللہ سے مانگ مانگ کر ان کی آنکھیں بال کروائی ہیں اور پھر ان آنکھوں سے انہوں نے دیکھ دیکھ کر سفر کیا اور دیکھ دیکھ کر کتاب لکھی تو میں کہا کرتا ہوں چونکہ مجمع مستورات کا ہے اپنی بہن و بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ دین کے معاملے میں تمہارا کو نام پیچھے نہیں ہے بلکہ جس کسی مرد کا کارنامہ سامنے آئے گا تو یقینا اس کے اندر اس کی ماں کی تربیت شامل ہوگی تو بہرحال کسی بھی باکمال انسان کو لے لیں اس میں ماں باپ کی تربیت بنیادی کردار ہوتا ہے لہذا آج کے دور میں بھی اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو صحیح رانمائی کرے دین کی تعلیم دلائے دین کی تعلیم میں اس کو داخل کرے پھر سر پرستی کر کے خوب غور گا تو محنت کرنے والی ماں کا برابر درجہ ہوگا برابر سواب ہوگا تو لہذا آج کے مجمع کی وساطت سے میں آنے والی اپنی تمام مہمان بہن و بیٹیوں کے سے گزارش کروں گا اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اولاد والی تو اس نعمت کی حق ادائی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے مسلمان بناو اس کے بعد جو چاہو بنا لو برستر بنا لو ڈاکٹر بنا لو جو مردی بنا لو لیکن سب سے پہلے آپ کی گود میں پہلے والا پہلے مسلمان ہو اس کے بعد جو بھی ہو وہ بنتا نہیں اور یہ ماں باب کا فریضہ ہے ماں باب کے فرائض میں یہ بات داخل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور ہے ایک آدمی آیا اور آ کر شکوہ کرتا ہے میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے تو آج کل کا یہ دور تو ہے نہیں آج کل تو عدالتوں کے چکر میں اللہ نہ کرے کچھ پھنس جائے تو دادا کیس کرتا ہے اور پوتھے بھگتے ہیں دوسری طرف کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی بس شرط کہ اللہ پاک ہمیں نصیب کر دیں بد قسمتی یہ ہے مسلمان ملک بھی ہے لیکن نظام عدل اسلام کا ہمارے اندر نہیں ہے وہ وہ قرآنی کتاب چلی آ رہی ہے جو ورسے میں انگریز دیکھ گیا تھا وہ عدالتوں میں رکھی ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ بہرحال ہمارے لئے علمیہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے رسول اللہ کی زندگی کے سارے حالات موجود ہیں آپ کے فیصلے موجود ہیں صحابہ کے فیصلے موجود ہیں لیکن جب ہماری خیار یہ تو زمنی بات آگئی عدد عمر کے سامنے یہ شکوہ آیا جی میرا بیٹا نافرمان ہے فورا سمن جاری ہوئے بیٹے کو بلائیا گیا بہتا امام مالک میں یہ واقعہ ہے آپ نے فرمایا تو باپ کی نافرمان نہیں کرتا ہے بیٹے نے پوچھا حضرت یہ فرمائے پوچھتا ہوں کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا ماں باپ کے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو اس میں تیوری چڑھ بھی شامل ہے ان کے سامنے اپنا چیرے کو بگاڑنا یہ قرآن منع کر رہا ہے یہ سارے آداب بیان کی گیا ہے یہ سلوک کرو تو ماں باپ کے حقوق تو اللہ نے بیان کر دی رسول اللہ نے بھی بیان کر دی یا امیر المومنین یہ آج کی مجلس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر آپ نے فرمایا ہاں تین حق اس مجلس میں آپ نے فرما اچھا رشتہ تلاش کرے اچھی ماں کا مطلب کیا ہے جو خدا سے واقف ہو خدا کے رسول سے واقف ہو نماز پڑھتی ہو سچ بولتی ہو معاملات صحیح ستھرے کرتی ہو یہ اچھی ماں کی علامت ہے سب سے پہلے مرد پر باپ پر یہ فرد ہے کہ اپنی اولاد کے لئے اچھی ماں کا ارتخاب جب اچھی ماں صلاحیت والی جس کی گود میں اسلام ہوگا دین ہوگا خلاق ہوگے مربوط ہوگی تو اس گود میں پڑھنے والے بچے میں یہ ساری احصاف آئے گی اور جو گود ہی ان چیزوں سے خالی ہو جس گود میں گانے سنائے جاتے ہو کرکٹوں کی بات کی جاتی ہو اور دوسرا کیا نام ہے ان کا فلمی اداکار ہیں آج کے معاشرے میں ہمارے بچے ہیں آپ ان سے کہیں پوچھ لیں جو ازاد آوارہ قسم کے بچے ہیں تو آپ کو سارے نام بتا دیں گے تو فلا فلم کا ہیرو یہ ہے فلا فلم کی ہیرو نہیں یہ ہے اس گود میں پڑھنے والا بچہ ان چیزوں سے نواش نہ ہوگا نہ خدا کو جانتا ہوگا نہ رسول کو جانتا ہوگا تو لہذا آپ نے اشارت فرمایا سب سے پہلا اولاد کا حق مرد پر یہ ہے کہ اپنی بیوی اچھی تلاش کر رسول اللہ نے اشارت بھی فرمایا ہے چار مالحہ والے حسب حا والے دین حا کا لفظ آپ نے اشارت فرمایا شادی جو کی جاتی ہے نکاح کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے اس کا جمال بھی دیکھا جاتا ہے اس کا رشت کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے اس کے پاس مال مطابی دیکھا جاتا ہے اور اس کا حسب نظم بھی جانا جاتا ہے کس نظم سے کس برادری سے تعلق رکھتا ہے یا آپ نے چار شمار کرنے کے بعد اشارت فرمایا اپنی امت کو حکم فرمایا ان چاروں چیزوں میں سے سب سے پہلا نمبر دین کا اڑا چاہیے سب سے پہلا نمبر رشتہ تلاش کرنے میں سب سے پہلے یہ دیکھو اس بچے میں یا اس بچی میں دینداری ہے کہ نہیں بڑے افسوں سے کہا جاتا ہے جو مسئلہ رسول اللہ نے جس چیز کا نمبر رسول اللہ نے پہلا قرار دیا آج ہماری شمار یاد میں وہ نمبر ہے ہی نہیں کوئی دین دیکھتا ہی نہیں لڑکا باہر گیا ہوا ہے جی کمائی بڑی کرتا ہے نہیں دیکھتا نواز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے کوئی دین جانتا ہے کلمہ آتا کہ جو نمبر ہمارے آقا نے سب سے پہلا قرار دیا ہے ہمارے خاتے پہلی اول بات ہوئی ہے کہ وہ نمبر ہے ہی نہیں اگر ہے بھی ہے تو سب سے آخری چوتھا نمبر بڑھتا ہے اسی لئے ہمیں پھر ان رشتوں میں جو مسائب اور مشکلات ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس لئے کہ انسان جمال کی وجہ سے کرے مال کی وجہ سے کرے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آنی جانی صبح کا امیر شام کو غریب ہے یہ تو چھاؤں ہے نا جی مال تو یہ بھی عارضی ہے حسن جمال یہ بھی انسان کا عارضی خدا نہ کرے کسی آدمی کو تین دن بخار ہو جائے اگر کسی کو دو چار پیچش آ جائے تو چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے ایسے ہیں نا جی اللہ نہ کرے تین دن آدمی بمار ہو جائے چہرے کی رونک ختم یہ بھی عارضی ہے نصب والی بات تو ہمارے ملک میں رہی نہیں نصب کی بات ختم ہو گی ویسے نصب جو چیز پائیدار کو سامنے رکھ کے آدمی رشتہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ رشتہ جو ہے وہ اشتحکام میں پائیدار ہوگا اور عارضی چیز کو بنیاد بنا کے جب ہم رشتہ کریں گے تو عارضی تو عارضی ہوتی ہے مال نہ رہا تو لڑائی شروع ہو گئی اور یہ آنے جونی چیزیں ہیں تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ دین کو سب سے پہلے رکھو مقدم رکھو اس بات کو دیکھتے ہوئے رشتہ کرتے ہوئے اس بچے میں دین ہے اس بچے میں دین ہے یہ نماذی ہے روضہ رکھتا ہے اللہ کو جانتا اللہ باپ پر حق یہ ہے کہ اس کی ماں اچھی ملتخب کرے دین دار ماں ہو دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھ حضرت عمر کا فرمان اچھا نام تجویز کرے اب اچھے ناموں میں رسول اللہ ارشاد فرماتے جس نام میں اللہ کا نام آئے اللہ کی صفت آئے اللہ کے نبی کا ذکر آ جائے کسی نبی کا نام آجائے کسی صحابی کا نام آجائے یہ سارے نام اچھے ہیں نسبت ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس صحابہ کی ساتھ یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ کی نسبت ہوگی یہ اچھے نام ہے جو مارے بزرگوں کے پرانے نام ہیں آپ نے فرمایا عبداللہ اور عبدالرمان سارے نام سے اچھے ہیں یہ نام رکھو آج کال ہمارے اندر یہ مرض آئی ہوئی ہے بیماری آئی ہوئی ہم کہتے ہیں جو نیا نام ہونا چاہی چاہی چونکہ ہم سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے نام بتاؤ ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو پرانا نام ہے کون نیا بتاؤ وہ ایک مولی صاحب تھے بیچارے بتاتے عبداللہ رکھ رکھ عبدالرمان رکھ محمد رکھ 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 ابو بکر رکھ 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 بتاتا بتاتا وہ پھر کہہ دے نیا دبتا تو بچارہ تنگ آگے کہتا یار بچھو رکھ رکھ یہ نام کسی نے نہیں رکھ کیونکہ سب سے نیا نام یہ ہے پرانے تو میں سارے بتا دیئے تجھے کوئی پسند نہیں آیا لہذا اپنے بچے نام بچھو رکھ جاتا جاتا کسی کو جس کے ہاتھ لگے گا ڈنگ مارے سامرہ کھلو چلو یہ ہمیں آج ایک عزہ ہوا ہوا ہے نیا نام ہونا چاہیے میرے بھائی پرانے ناموں میں جو برکات ہے جو نسبت ہے وہ نئے نام میں نہیں ہم پرویز نام رکھ لیتے ہیں پرویز نام رکھ لیتے ہیں شہناز نام رکھ لیتے ہیں بے معنی محمل الفاظ ان کا کوئی معنی نہیں پرویز جو ہوتا ہے وہ پرویز جیسے ہی کام کرتا ہے یہ جو ایک پرویز آیا تھا اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا پتہ ہے پرویز کون تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا خات پھاڑا تھا اس کا نام پرویز تھا اور آپ نے اس کے لئے بدعا فرمائی تھی یا اللہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیں اور آپ کی دعا قبول ہوئی اس کے بارے میں کہہ دیا تھا جس طرح اس نے میرا خط پھڑا ہے اس کے ٹکڑے کر دیں اس کا خاندان جو ہے چند سال تک چلا ہے چودہ نسل ان کی چودہ یعنی کس کس رہ تھا ایران کا بادشاہ تھا جس نے پھڑا تھا اس کا نام پرویز تھا تو ان کی چودہ افراد اس کے بعد ان کے بادشاہ بڑھے چودہ اور وہ چند سالوں میں ختم ہو گئے حضرت عثمان کے چار سالہ دور میں ان کی ساری نسل ختم ہوتے تھی جس نے خط بڑا تھا کہ سفر پہ جا رہ تھا آپ صلی اللہ علیہ غالبا نشی کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ مسلط ہو قلب من انقلاب کا یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتہ مسلط کر رہے ایک کے بارے میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے غالبا یہ جو بھی مخالف ہے جو اللہ کے رسول کا مخالف ہے تو اس کا غالبا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بیٹے نے اس کو مار دیا تھا جس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اور بیٹا بھی زیادہ نہیں رہا اس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے مارے گا اس نے ایک شیشی پہ زیر ڈال کے اوپر لکھ دیا مفید للجمع یہ طاقت کے لئے بڑی بہترین دوائی ہے باپ کو اس نے قتل کیا بعد میں جب خزانہ تلاش کیا دیکھا تو وہ شیشی پڑھی ہے وہ بیٹے نے کیا طاقت کے لئے وہ زیر تھا وہ بھی مر گیا تو میرے بھائی وہ نام رکھو جن نام میں برکات ہیں اللہ کا نام ہو اللہ کے رسول کا نام ہو صاحبہ کا نام ہو تو آپ نے ارشاد پر دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے بچیوں کا نام صاحبیات کے نام پر رکھے مومنات رکھے صالحات رکھے صاحبات رکھے اس طرح کا کلف جس میں کوئی وصف اچھی ہو وہاں بھی ہم پرمین نام رکھتے ہیں شناز نام رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے مومن نام ہے نہ یہ عربی میں ہیں نہ یہ اردو میں ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے لے خیر بارحال میرا یہ موضوع نہیں ہے واقعہ تو میں نے وہی اولاد کے حقوق والا عید کرنا تھا حضرت عمر نے دوسری بات فرمائی دوسرا نام اولاد کا حق یہ ہے باپ پر کہ اچھا نام تجویز کریں اور تیسرا حق آپ نے اشارت فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دے یہ تیسرا حق اولاد تو کا بچہ آپ سے پوچھ بھی ہو سکتی ہے کیوں نہیں پڑھا جب فرائض میں ہے تو پوچھ ہوگی تو بات جہاں سے چلی تھی کہ بخاری لکھنے میں جہاں امام بخاری کا کمال ہے ماں اس کی ماں کا بیس ہے دعائے کر کر بخاری بنایا ہے تو لہذا آپ کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کہ ہاں کوئی برید بات نہیں آپ صدق دل سے اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ میرے بچے کو عالم با عمل بنا دے جو دنیا کے لئے اصلاح کا کام کرے دنیا کو ادایت دینے کا کام کرے یہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ ایک مولوی تھے نا اللہ اللہ تو اس لئے کوئی برید بات نہیں کہ آپ بھی اگر صدق دل سے اپنے بچے کے لئے اللہ سے مانگ لیں تو اللہ تعالی آپ کے بیٹے کو بھی کوئی مسلح وقت کا ولی بنا سکتا ہے اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں مانگنے میں دیر ہے اللہ کے دیرنے میں دیر نہیں تو بخیر بخاری شریف یہ وہ کتاب ہے جس کے لکھنے کا سبب یہ بنا ایک تو استاد نے کہا کہ کوئی حدیث پر کتاب لکھو دوسرا خواب آیا امام بخاری کو کیا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہے اور مکھیہ بینڈنی کی کوشش کر رہی ہیں امام بخاری ان کو اڑا رہے یہ خواب آیا اس خواب کو اپنے استاد کے سامنے اس حاق نے رحمت اللہ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا انت تذوب القاذب ان احادیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قذب کو اور کمزور باتوں کو نکال کے خالص حدیث ہی حدیث کی خدمت کرے گا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو بخاری آج امت کے سامنے ہے اس کے برکات میں علماء نے لکھا ہے جس مشکل کے لئے پوری بخاری پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول فرما لیتے علماء کا تجربہ یہ تھا جب جہازوں اور بیڑیوں اور کشتیوں کا دور تھا تو جس کشتی میں بخاری کا نسخہ ہوتا تھا وہ کبھی غرقہ غرق نہیں ہوتی تو بہرحال اس کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں مجھے حکم یہ بھی ہے کہ زیادہ لمبا نہیں کرنا میں مختصر کرتا ہوں اب جو حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اس کے بارے میں میں آپ چار پانچ بات تیارت کرتا ہوں یہ باب جو ہے امام مخاری رحمت اللہ آخری باب ہے کتاب شروع ہوئی ہے بدل وحی سے اور ختم ہوئی ہے میزان عدل یعنی طول والے مسئلے پر اس میں بدل وحی میں سب سے پہلی جو حدیث لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے جتنی مضبوط نیت ہوگی اتنا لاجر دے دیں گے اور آخر میں یہ ودن عمال والا باپ جو ہے امام بخاری نے بندہ ہے اس میں تھوڑا سا ربط عرض یہ کر دیتا ہوں کہ نیت عمال میں سب سے پہلے ہوتی ہے اور وزن عمال انسانی تکلیفی زندگی کا سب سے آخری عمل ہوگا اس کے بعد تکلیفی زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا یا جنت یا سے پہلے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بھی اپنے نیتوں کی اصلاح کر جو عبادات ہیں ان کے لئے اصلاح نیت کا کیا مطلب ہے ہر عبادت کرنے سے پہلے اپنے دل کا یہ عظم کرو کہ یہ کام مہمید اللہ کی نظام کیلئے کر اس میں میری کوئی غرت نہیں دنیا بھی کوئی مفاد نہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے صرف عبادات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ دنیا کا جو کام بھی کریں رسول اللہ نے ہمیں تمام کاموں میں اپنا نمونہ پیش فرمایا ہے آپ گھر جاتے ہیں نیت کر لیں کہ میں سنت پر عمل کرتا ہوں کھانا کھانے میں آپ نیت یہ کر لیں کہ میں یہ کھانا کھا کے اللہ کے احکام پر عمل کروں گا رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کروں گا مجھے طاقت تحصل ہوگی میں دین کے لئے طاقت استعمال کروں گا یہ ہر ایک لکمہ اللہ کا نور بن جائے حدیث پاک میں آپ کھانا کھا رہے تھے سات بچہ ایک بیٹھا تھا بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی سمجھ لیں بچوں کے بارے میں ہمیں بے دھیانی نہیں کرنی چاہیے سشتی نہیں چلو بچہ ہے کوئی بچہ کھلتا رہا ہے نماز نہیں پڑھتا سویا پڑھا ہے نماز کا وقت ہو گیا کوئی بات نہیں آٹ سال کا دس سال کا بچہ ہے یاد رکھئے میرے اقص نے بچے کے معاملے میں سشتی کا اظہار نہیں فرمائی میں ایک واقعہ آپ شرط کرتا ہوں کھانا کھا رہے ہے ساتھ آپ کے حضرت امیس سلمہ آپ کی بیوی تھی ام المومنین تھی ان کے ساتھ پانچ بچے آئے تھے جب آپ نے نکاح کیا تھا تو ان میں ایک حضرت عمر بھی غالبا ان کا نام وہ بھی تھے تو جب کھانا ساتھ کھانے لگے تو بچہ تھا جسے بچے کی عادت دیتے یہاں سے اٹھا لیا یہاں سے اٹھا لیا پاپ صلی اللہ علیہ نے اس طریقہ نہیں ہے میں تجھ سمجاتا وہ کھانا کیسے کھایا جائے آپ نے فرمایا سم اللہ اللہ کا نام لے سب سے پہلے بچوں سے کیا ہے جب کھانے پہ آپ ساتھ بٹھایا کریں بچوں کو ساتھ بٹھایا کریں محصوم ہیں بے گناہ ہیں ان کو کھانے پہ ساتھ بٹھائیں گے سنت کے مطابق بچے گو تعلیم ہو جائے گ دبل فیدہ ہو جائے گ کھانے میں برقات الگ ہوگی آپ نے اشارت فرمایا سب سے پہلے کھانے سے پہلے کیا کرنا بسم اللہ پڑھو پھر آپ نے فرمایا کل بے یمین کا دائیں آج سے کھو دائیں آج سے کھو سم پورے تشت میں جو تیرہ ہاتھ گھنگ رہا فرمایا درست نہیں تو آپ نے بچے کو بچہ سمجھ کے چھوڑا نہیں بلکہ جو ان کو تعلیم دینی تھی ہمارے فرائض میں بھی داخل ہے آپ کا فرمان ہے سات سال کے بچے کو اپنے سات نماز پڑھ اس کو حکم دو نماز باپ کے یہ تربیت میں مسائل شامل ہیں کہ دس سال کے بچے کو مار کے پڑھ ہوگے دس سال جب وہ نماز دس سال کا ہوگا نماز پڑھنے لگے گا تو بلو کے بعد اس پر جب نماز فرض ہوگی تو اس وقت یہ نمازی بن چکا ہوگا یہ جو آج ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کرنا بچوں کو تعلیم دینا دلانا یہ ماں باپ فرائض میں شامل ہے تو ارض یہ کر رہا تھا کہ نیت سے سارے عمال کا وزن بڑھتا ہے وہ تو پہلے عمل ہے ہر کام سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے اور آخری کام اس کے درمیان میں ساری کتاب میں بیت سلم ہے یہ بیت خیار ہے اس مسائل آئے ہیں بخاری شریف میں اور آخر میں یہ باب کتاب توحید ذکر فرمائی ہے اور کتاب توحید کا آخری باب جو ہے وہ مزان عدل ہے یہ عمال تمہارے تو لے جائے گی امام بخاری اس باب سے موت اضلع کا راد کر رہے تھا کیونکہ ایمان میں سب سے پہلا مزلہ یہی توحید کا ہے تو کتاب الامام امام بخاری اول میں لائے ہیں کتاب الامان جو ہے وہ اول بخاری پہلے عشے میں آئے ہے اور یہ کتاب توحید آخر میں کیوں لائے ہیں اس کے اندر کون سا جو تو گویا امام بخاری نے اپنے اس طرز عمل سے امت کے افراد کو یہ بتا دیا کہ ایمان اور عقیدہ کا درست ہونا اول سے لے آخر تک یہ ہر عمل کے لئے بنیادی ضرورت ہے کتاب الامان میں دو ذکر فرمائے ایمان وہاں ذکر کیا وہ جو ایمان میں آمال کرنے کے ہیں وہاں وہ پہلے باب میں کتاب الامان میں ذکر فرما دیئے اور آخری کتاب تحیید میں آپ نے وہ مسائل بیان کی ہے جو تحیید کو ختم کرنے والے ہیں تحیید کے لئے نقصان دے ہیں یہ جو باطل عقائد کے لوگ ہیں ان کے باطل عقائد پر آخری کتاب تحیید میں آپ نے رد فرمایا جس طرح یہ آخری باب ہے وہ تضلہ پر رد فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ وزن عمال کی کوئی حیشیت نہیں عمال نہیں تلیں گے ان کے رد میں امام بخاری یہ باب لائے ہیں کہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے انسانوں کے عمال و اقوال تلیں گے اللہ کا رسول بھی فرماتا ہے کہ عمال و اقوال تلیں گے تول لگنا ہے ترازو لگنا ہے تو وزن عمال کا مسئلہ آخری جو ہے وزن عمال جب ہو جائے گا نا جی اس کے بعد یہ تکلیفی زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے ایک نیا دور چل پڑے گا جنت میں عیش کریں گے اور جہنمی اللہ کی جہنم عذاب برداش کریں گے تکلیفی زندگی ختم تو جوڑ اس میں یہ ہے کہ ابتدائی مسئلہ جو ہے کتاب یعنی نیت کا مسئلہ جو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں یہ انسان کے عمال میں سب سے پہلا عمل ہے اور آخر میں جو باب لائے ہیں یہ انسان کی تکلیف زندگی کا سب سے آخری عمل ہے تو وزن عمال ہوگا یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں انسانوں کی زبان سے یا ان کے افعال جسم سے جو عمال نکلے ہیں امام بخاری یہی بات فرماتے ہے اور اس کے لئے امام بخاری کی عادت ہے کہ ہر مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے سب سے ترازو قیامت والدین لگائیں گے انصاف کا ترازو لگے گا اب اس بارے میں چند آپ کو مسائل ارت کرتا ہوں بھی یہ عمال وزن عمال میں حکمت کیا ہے ایک مسئلہ بیان کروں بھی وزن عمال کیوں کیے کیوں اس میں حکمت کیا ہے دوسرا مسئلہ اس میں وزن عمال سابقے ہوں گے یا بعض کے ہوں گے یہ تیر مسئلے ہو گئے اور چوتھی بات یہ ہے یہ کہ آپ نے یہاں جو ارشاد فرمایا تسبیحات کا تحمید کا سبحان اللہ یہ فرمایا گیا ہے تو آپ نے آخر میں باب یہ تسبیحات کا ذکر کیوں فرمایا آخر میں تسبیح لانے کی غرض کیا تھی تسبیح کو آخر میں کیوں ذکر کیا یہ چار پانچ بات میں انشاءاللہ سب سے پہلے بات جو ہے جو فرمان یہ آیت لکھی ہے حضرت امام بخاری عمد اللہ نے اس آیت کی شرعہ بیان کرنے کے لئے آگے حدیث اس کی شرعہ کر رہی ہے ہمیں انصاف کو ترازو لگائیں دن قیامت کے اور پھر آخر امام بخاری فرماتے ہم ان اعمال بنی آدم وقول هم یوزن توزن فرمایا کہ اعمال انسانوں کے ہمارے جسم سے جو عمل نکلتا ہے جو حرکت ہوتی ہے اور باری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان سب کا تول ہوگا یہ سب تول لے جائیں گے لہذا انسان کو اپنی جسم سے عمل نکالتے وقت اور زبان سے بات نکالتے وقت سوچنا پہلے چاہیے کرنا بعد میں چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کال قیامت والے دن میرے خسارے والے پنڑے میں دنی چلی جائے گی یہ سوچنا چاہیے اپنے جسم سے جو عمل کر رہے ہیں عمل کرنے سے پہلے غور کر لیں وہ نیت والی بات کہ میرا یہ عمل کال قیامت والے دن میرے گناہوں والے پلڑے میں تو نہیں چلا جائے گا کہیں میرا نیکیوں والا پلڑہ ہلکا ہو جائے اور اس عمل کی وجہ اور فرمایا قال مجاہد القستاس العدل یہ ایک دوسری آیت کی طرف اشارہ فرمارے ہیں امام بخاری دوسری آیت میں کہ یہ قستاس کا لفظ بھی ہے یہاں پہلی آیت میں کست لفظ آیا ہے دوسری آیت میں قستاس کا لفظ آیا ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قستاس اور قست کا مادہ ایک ہی ہے البتہ امام جو متضاد کہہ جاتی ہیں قست اور ایک ساتھ کا جو ہے نا معنی یعنی اس کا اتنا فرق ہے قست انصاف کو بھی کہتے ہیں اور قست کا لفظ ظلم پر بھی آتا ہے قست کا لفظ انصاف کو بھی اپنے زمن میں لیتا ہے اور قست جو ہے یعنی یہی مادے والا لفظ جو ہے وہ ظلم پر بھی آتا ہے کوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمارے اشارہ کہ باب کے بدل جانے سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اس لئے ارشاد فرمایا مجاہد فرماتے ہیں القستاس و العدل بر رومی یا رومی زبان میں لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ صرف رومی زمان کا نہیں ہے بلکہ عربی میں بھی قستاس عدل کو کہتے ہیں تو گویا یہ تو توارد لغات اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ کئی ساری لغتوں میں استعمال ہو جاتا ہے لفظ ایک یہ ہے مثال کے طور پر تنور کا لفظ ہے تنور جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں ہم بھی کیا کہتے ہیں بھئی تنور اور فارسی والے بھی کیا کہتے ہیں تنور اور قرآن پاگ میں بھی آتا ہے تنور کا لفظ عربی میں بھی تنور اس کو کہتے ہیں جس کو یہ تبارد لغات ہے تو لفظ کست جو ہے رومی کستاز جو ہے رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں عربی میں بھی عدل کو کہتے ہیں تو فرمایا وَيُقَالُوا الْكِسْتُ مَسْدَرُ الْمُقْسِد کہا جاتا ہے کہ کست جو ہے یہ مَسْدَرُ مُقْسِد کا ہے اس پر بھی اعتراض کیا لیکن زیادہ برگیوں کی طرف نہیں جاتا کہ ایک مجرد ہے دوسرا مزید فی ہے تو مجرد مزید فی کا کیسے یعنی مزدر بن گیا بارہ لیس میں مختصر یہی ہے کہ زباید کو ہٹائیں گے تو مادہ ایک بن جائے گا زباید کو ہٹائیں گے تو مادہ قشتی بنے گا تو اشارت فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَادِل اور وہ عادل کو کہتے ہیں کست جو ہے کس کو کہتے ہیں عادل کو مقصد جو ہے عادل کو کہتے ہیں یعنی باب افعال میں یہ لفظ چلا جائے تو یہ عادل کے لیے ہوتا ہے فرمایا وَعَمَلْ قَاسِد اگر مفرد میں مجرد میں آئے تو فرمایا وَهُوَ الْجَائِر وہ ظالم کو کہتے ہیں اس پر میں آپ کو ایک علمی لطیفہ سنا دیتا ہوں آپ اس معنی کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے حجاج ابن یوسف کا دور ہے اور اس کے بارے میں آپ ازرات نے عام طور پر سنا ہوا ہے کہ بڑا ظالم بادشاہ تھا وقت کا بڑا ظالم خلیفہ تھا بہت ظلم کرتا تھا جس طرح مشہور ہے باقی معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم زیادہ اس میں بحث نہیں کرتے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے اس لیے کیونکہ تھا تو مسلمان نا جی ٹھیک ہے ظلم کرتا ہوگا اپنے ظلم کا وہ خود بردہ بدلہ دے گا تو ہمیں تو زیادہ زیادہ یہ ہے کہ جو کتابوں میں بات نقل ہے بس وہ نقل کر سکتے ہیں اس کے آگے ہمیں کسی کی عزت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں ایک دن حجاد کی ماں کہنے لگی بیٹا کیا تو بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تیری بھی بخشش کر دے گا اتنے آدمی مارے ہیں جس طرح ترمزی کی روایت میں آتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار آدمی اس لیے بغیر کی جرم کے مارے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار آدمی انسان بغیر جرم کے تو آدمی کتے کو بھی نہیں مارتا تو اس طرح کی خوب آئے ہیں خلفہ جابر کے سن کے تو بارہ میں اس لیے سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے تو ہم بطور ایک علمی امانت کے آگے ذکر ضرور کرتے ہیں لیکن زیادہ مسائل علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی کی ذات کے بارے میں زیادہ الجنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے عام طور پر لوگ جو ہے یزید اور اس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں زیادہ الجنے لگ جاتے ہیں پہلی بات تو یہ تاریخی باتیں ہیں ہمارے پاس حقیقت میں جو واقعات ہیں وہ پہنچے ہی نہیں ہیں کیا ہوا کیا مسائل ہے یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے ساری غیروں کی لکھی ہوئی ہے اس میں اسلام کے غلاف کافی ساشتے کی گئی ہیں تو میں ایک اصولی بات اترد کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کی وجہ سے لوگوں پر لانتے کرنا شروع کر دیتے ہیں برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حجاج سے اس کی ماں کہنے لگی تو بتا تیرا کیا حال ہوگا اللہ کے سامنے جب تو پیش ہوگا تو حجاج نے کہا ٹھائر میری ماں مجھے ایک جس سوال کا جواب دے قیامت کا دن ہے اور حشر کا میدان ہے سارے لوگوں کا فیصل اللہ نے کرنا ہے اور میرا کیس ہے میرا کیس اللہ کے سامنے جب پیش ہوا تو میرے رب نے یہ فرما دیا کہ میں ایک بصال فرد کرتا ہوں میرا رب یہ کہہ دے کہ جا حجاج کا معاملہ میں اس کی ماں کے سفرد کرتا ہوں جو وہ فیصلہ کر دے تو بتا میرا رب اگر یہ کہہ دے تو میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا تو میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا ماں کہتی بیٹا تو جیسا کیسا بھی ہے ماں تو اپنے ہاتھ سے آگ میں کیوں بھئی جیسی کیسی ماں بھی ہو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں وہ نہیں ڈالتی یہ بات اس کے زبان سے کلوانے کے بعد حجاج نے کہا کہ میری ماں تو تو میری ایک ماں ہے میرا خدا ستر ماں سے زیادہ مجبر رہی میں اس لئے بھئی معاملہ یہ اللہ کے زبرد ہے کس کا کیا معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں کسی کا گلہ شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو بات چل رہی تھی حجاج ابن یوسف اس کے سامنے ایک تابعی بڑے نیک بزرگ ان کو پیش کیا گیا اللہ وارد تھے بڑے اللہ وارد نام کیا تھا یہ نہیں پتا سعید بن جبہر رحمت اللہ سعید بن جبہر وقت کے بہت بڑے عالم متقی پریزگار وہ پیش ہوئے تو اس نے سوال کیا ما تقولو بھیا تو میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے کیا کہتا ہے میرے بارے میں اب لوگ احران ہیں بھی اب دیکھو یہ تنا بڑا پارسہ ہے سچی بات کہتا ہے تو گردن جاتی ہے اگر لپیٹ کرتا ہے تو ان کا تقوی جاتا ہے امتحان میں بھنس گئے اگر بادشاہ کی خوشنودی کی بات کرتے ہیں تقوی گیا اگر بادشاہ کے سامنے کھری بات کرتے ہیں تو گردن گئی کیوں بھئی امتحان تھا گے نہیں تھا کتنا بڑا امتحان تھا اس امتحان میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں انتل قاسط العادل انتل قاسط العادل تو قاسط ہے اور عادل ہے لوگوں نے یہ سمجھا بھی قاسط کا لفظ تو چلو ظلم پر بھی آتا ہے انصاف پر بھی آتا ہے لیکن عادل جو ساتھ کہہ رہا ہے تو یہ معنی متعین کر رہا ہے قاسط کا بھی اس نے تو عادل کہہ دیا تو بڑا عادل ہے تو بڑا نیک ہے اب لوگ آپ اس میں جب چھے مگوئیاں شروع کرنے لگے تو حجاج کا جو ہے وہ رنگ بدل رہا تھا حجاج کا ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا اس کا چھے رہ بدلہ ہوا لوگوں نے کہا یار اتنے بڑے اللہ والے نے تیری تعریف کر دی ہے اس نے کہا تم نہیں جانتے اس نے مجھے کیا کہا ہے تم نہیں جانتے اس نے مجھے کیا کہا ہے اس نے مجھے کہا ہے کچھ ظالم بھی ہے کافر بھی ہے تو ظالم بھی ہے کافر بھی ہے اور قرآن سے اسٹلال کرتے ہیں یہ تو قرآن میں آیا ہے جو قاسد لوگ ہیں وہ جانب کا ایندر منیں گے قاسد مجھے کہا ہے اور عادل جو تم سمجھ رہے ہو وہ عادلی کہا سُمَّ اللَّذِينَ قَافَهُ بِرَبِّهِمْ یادِلُونَ میں سے عادلی آجی سُمَّ اللَّذِينَ قَافَهُ بِرَبِّهِمْ یادِلُونَ یہاں یادلون کا کیا معنی ہے وہ قافر آپ نے راب کا برابر بناتے ہیں شریک بناتے ہیں تو مجھے اس نے مشرق بھی کہا ہے اس نے مجھے ظالم بھی کہا ہے تو امام بخاری یہی نکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ قاسد جو ہے نا قسط یہ ظلم پر بھی بولا جاتا ہے انصاف پر بھی بولا جاتا ہے خیر یہ باتیں میں نے آپ اگر آج سے کام کی ہیں جو بچیاں سن رہی ہیں سبق سن رہی ہیں ان کو میں نے زیادہ باتیں بتائیں آپ کہیں گے کہ مولد صاحب نے پتہ نہیں کون سے مسائل شروع کر لی ہے کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اصل مطمئن نظر یہ سنانا آخری سبق جو ہے اس لئے اس قسم کے علمی مسائل جو ہیں وہ ان حضرات یعنی جو پڑھنے والی بچیاں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ان کو بھی کچھ باتیں ہم نے سنانی ہیں تو خیر یہاں امام بخاری کا یہ باب تھا اس کے بعد آگے حدیث بیان کرتے ہیں اپنے احمد بن اشقاب استاد سے یہاں علمی طور پر میں اپنی بچیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ حدیث امام بخاری شریف میں تین مقام پر لائے یہ حدیث امام بخاری نے تین مرتبہ ذکر کیا ہے کتاب العیمان میں بھی ہے کتاب الدعوات میں بھی ہے اور یہاں آخری کتاب وزن عمال والی بات میں بھی ہے لیکن یہ نقطہ رسیہ ان کی کہ تین استاد ہیں ان کے انہوں نے احمد بن اشقاب سے یہ آخر میں جو روایت لائے ہیں تو علامہ بن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان کی باریک بھی نہیں ہے جس استاد سے پہلے سنی تھی اس کی حدیث پہلے ذکر کی جس سے بات سنی تھی اس کی بات اور جس سے بلکل آخر میں سنی تھی اس کی حدیث بلکل آخر میں لائے گا تو احمد بن اشقاب رحمت اللہ علیہ جو ہے امام بخاری کے آخری استاد ہیں جن سے یہ حدیث سنی انہوں نے باقی راوی جو ہے تینوں جگہ پہ برابر ہیں روایت میں کرتے ہیں حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو قلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہاں حبیبہ تان بمعنم محبوبتان کے ہیں دو قلمیں اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں خفیفتان اللہ اللہ لسان زبان پہ پڑھنے میں بڑے آسان ہے سقیلہ تان فیلمیزان جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو بڑے بزنی ہو جائیں گے یہ مقام ہے امام بخاری کے استدلال کا یعنی شقل ثابت کرنا ہے یہ کہیں قلمیں زبان سے نکلنے والے لیکن ان کا بوجھ بے انشاءت فرمایا جائے رہا حضور کے انشاءت سے کہ وہ سقیلہ تانے فیلمیزان ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے بڑے وزنی ہوں گے ترجمہ کے بعد میں نے آپ سے جو چار باتیں کی تھی بھئی یہ وزن عمال کی گھرز اور حکمت گیا ہے کیوں تول ہوگا کیوں تولا جائے گا اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک کی وصفہ عادل ہونا عدل کرنا اور دنیا میں عدل ہے نہیں دنیا میں عدل کہ ماں کچھ سو فیصد عدل انصاف نہیں ہے یہاں بے انصافی زیادہ ہے عدل تھوڑا ہے کہیں کوئی عدل ہو جاتا ہے لیکن کہیں ظلم بھی ہو رہا ہے یا ظلم بھی ہے عدل بھی ہے اللہ کی ذات عادل ہیں اور فضل فرمانے والے علماء نے لکھا ہے کہ جنت اللہ کا مقام فضل ہے اور جہنم اللہ کا مقام عدل ہے اس دربار میں ظلم کا نام و نشان نہیں ہے جہنم میں جائیں گے اللہ کی انصاف سے جائیں گے جو جنت میں ہم جائیں گے سارے اللہ کے عمال سے نہیں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ رشاد فرمایا کوئی بندہ اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کوئی بندہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی آپ نے فرمایا یوں ہاتھ رکھ کے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گا ہاں اتنا فرق ہے کہ مجھے دنیا میں پتا چال گیا کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے باقیوں کے لئے جب ہوگا پتا چلے گا باڑا لیے مسئلہ ہے کہ جنت مقام فضل ہے اللہ کے فضل سے جائیں گے کوئی عمل سے نہیں جا سکتا وہ ایک عمل والے کو کزام ہو بھی گیا تھا بنی اسرائیل باقیات میں آتا ہے احادیث میں ذکر ہے ایک آدمی نے پانچ سو سال بے ریاہ عبادت کی تھی ایک ٹاپو میں بیٹھ کر گر بار چھوڑ کے چلا گیا تھا دریاء میں کہیں کوئی جگہ تھی خوش خوش اب اللہ پاک نے جب یہ اللہ کے لئے چلا گیا اللہ پاک نے وہاں اس کے کھانے پینے کا بند بست وقت زیادہ سے نہیں ہو رہا ہو رہا ہے ہنی آپ کے خدیبہ بھی نہیں نہ آئے پہنچ چکے ہیں پھر میں مختصر کر دیتا ہوں چلو یہ واقعہ تو آگیا ہے نزبان بھے یہ تمہیں عرض کاری داری حدیث پاک میں آتا ہے طبیعہ الغافلین میں لکھا ہے حضرت فقیعہ بولایت رحمت اللہ علیہ وآلہ کہ ایک آدمی صاحب کا دور کا تھا اور اللہ صاحب وہ کہتا تھا یا اللہ وہ نے سب کو چھوڑ دیا بچے بیوی سب چھوڑ کے سمندر پہ چلا گیا وہاں ایک ٹاپو تھا وہاں اس نے پانچ سو سال عبادت کی بے ریا کسی نے نہیں دیکھا اللہ پاک نے وہاں بندو بست یہ کیا ایک انار کا درخت اگا دیا ہاں جی وہ صبح و شام انار کھا لیتا تھا ایک چشمہ پانی کا اگر بلایا وہاں سے وہ پانی پی لیتا تھا پانچ سو سال اور اس نے اللہ سے یہ بھی دعا کی تھی یا اللہ جب میں سار سجدے میں رکھوں تو میری روح قبل کھا لے رہا جبنہ اللہ علیہ السلام نے آ کر یہ بتایا حضور اللہ علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ ہم آتے جاتے آپ بھی دیکھتے ہیں وہ سجدے میں پڑھائے مرا ہوا بھی سجدے میں پڑھائے اللہ کے آن جب پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا اسے حال و حال پوچھ باج کے کہنے اللہ فرماتے ہیں میرے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو اب اس بندے کے دل میں ہی آیا میں تو کھپ کھپ کے مر گیا پانچ سو سال بی بی بچے بھی چھوڑے رکھے اور ٹاپو میں میں نے اس طرح کی عبادت کی اللہ پاک نے دلداری کے لیے بھی نہیں کہا بھی پانچ سو سال کے بدلے تو اسے جنت دیتا ہوں اللہ فرماتے ہیں آپ بھی فرماتے ہیں میں فضل سے جنت دیتا ہوں اس کے دل میں آیا تو بھئی اللہ تعالی کی ذات کیا ہے علیم و بزاتی صدور ہے اللہ تو دل کی باتیں جانتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا اس کے دل میں آگیا بھی میرے عمل کا بھی کچھ حصہ ہے لاؤ اس کو واپس جا رہے تھے جنت کی طرف اللہ نے واپس بلا لیا کیا سوچا ہے تُو نے یا اللہ دلداری کے لیے کہہ دیتا بھی تُو اتنا کھپا ہے اتنی محنت کیا ہے تُو اتنی محنت کے بدلے جنت ہے تُو کہتا ہے میں فضل سے میرے عمل کا نام ہی نہیں اللہ نے فرمایا آجا عزاب کر لے حکم ہوا اس کو لے جاؤ وہاں جہاں جنت جہنم کی گرمی ہے اللہ معاف کرے المسلمان کو حضور فرماتے ہیں کہ جہنم سے باہر پانچ سو سال کی مسافت دور تک جہنم کی گرمی حصل کرتے ہیں تو وہاں جہاں گرمی تھی نا جی گرمی تھوڑی سے زیادہ ہو جائے تو آدمیوں کے خوشک ہونے لگ جاتے ہیں پیاس لگ گئی اس کو زبردست وہاں گلو ہے گرمی ہے اس کو لگی پیاس زبان خوشک ہو گی گڑا خوشک ہو گیا اب وہاں پانی کہاں اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک پیالہ ظاہر ہوا سامنے اب یہ بھاگا تو پیالہ ذرا اور آگے پھر بھاگا پھر پیالہ آگے وہ کہا لگے میاں ویسے نہیں ملے گا اس کی قیمت ہے یہ قیمت سے مل سکتا ہے اس نے کہا کیا قیمت ہے بولو قیمت بولو کہلے لگا پانچ سو سال کی بیر یا عبادت ہے اس نے کہا اتنا تو میرے کھاتے میں آئے یار یہ کام میں نے کیا ہے چلو سودہ کر لو ایک دفعہ پیازتوں کو جاؤں جان جاتی ہے سودہ ہو گیا پیالہ پی لیا پیالہ پیلے کے بعد اللہ پاک فرماتے آپ لے ہو مسئلہ آسان ہو گیا آپ اس کو سمجھانا آسان ہو گیا اللہ نے فرمایا پانچ سو سال کی عبادت تو ایک پیالے کے بدلے دے چکا ہے اور میں نے جو چکے پانچ سو سال تک سوگو شام اپنے ٹھنڈے چشمے کے پیالے پیالے پیلائے ہیں لانا یہ ایک ایک پیالے کے بدلے میں پانچ سو سال کی عبادت اور جو میں نے انار کھلائے کھلائے ہیں ایک ایک انار کے بدلے میں چل دو دو رکاتی لیا تو آج اس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھی عبادت سے بندہ نہیں جا سکتا محض اللہ کے فضل سے تو اللہ کے فضل کے بغیر انسان جنت میں نہیں تو جنت اللہ کا مقام فضل ہے اور جہنم اللہ کا مقام عدل ہے وہاں انصاف سے بیٹھیں گے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھئی ترازو کیوں قائم کریں گے اللہ تعالی کیا حکمت اس کے اندر ہے اللہ پاک نے اپنے عدل کا اظہار کرنا ہے نا بھئی کہیں ایسا موقع ہونا چاہیے جس میں سو فیصد اللہ کا عدل اگر اللہ جو عادل ہے تو عدل کریں گے کسی زمانے میں دنیا میں تو ہے نہیں کیوں بھئی عدل ہے یہاں عدل ہے نہیں آپ کسی کا کتی کا بچہ مار دیں تو آپ اس کو کیس سے جان چھوڑانی مشغل ہو جائے گی یہاں کئی بدماش ایسے پڑتے ہیں قرآن کے بے شمار حافظ مار چکے ہیں ان کو پکڑتا کوئی نہیں اس کیس میں بری ہو گیا جو محسوم بچے اور بچیاں اس نے آگ میں جلائے تھے جہاں گارڈر بھی آگ اس کے بمبوں سے پکل گئے تھے ان بچیوں اور بچوں کا کوئی کیس نہیں کوئی انصاف ہے دنیا میں اتنے بچے مارے کیا انہوں نے جنم کیا تھا ان کا جنم کیا تھا اور لال مسجد والا کسی یاد رہے کے نہیں ہے کیا گناہ تھا ان کا کوئی گناہ کیا تھا انہوں نے اور ان کے بارے میں پرچہ ہی نہیں کٹا گیا تو کیا میں عدل کر رہا ہوں یہاں عدل ہے دنیا میں سہکڑوں مارنے والے دندناتے پھر رہے ہیں غریب آدمی سے چھوٹا سا جنم ہو جائے دوسروں کے پرچے بھی اس پر پار جائے ہیں تو لہذا دنیا میں تو عدل ہے نہیں لہذا اللہ جب عادل ہیں تو ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں سو فیصد عدل ہو اور وہ مقام مرنے کے بعد جب حشر کا میدان آئے گا وہاں اللہ کا عدل ظاہر ہوگا اللہ جانتے تو سب کچھ ہے سب کے بارے میں اپنے علم سے فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ فلاں آدمی یعنی اللہ پاک نے یہ یوں کیا اپنے اظہارِ عدل کے لیے وہ ایک موقع ایسا بنایا جس میں اللہ سو فیصد انسان تو درکدار وہاں ہیوانوں میں بھی انصاف ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے ایک بکری اگر سینگ والی نے دنیا میں بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن بے سینگ والی کو سینگ دیا جائیں گے کہا جائے گا جتنا اس نے تجھے مارا اتنا مار پھر دونوں کو مٹی کر کے راہ میں ڈال لیا وہ اللہ کا مقامِ عدل ہیں اللہ پاک اپنے عدل کا اظہار فرمائیں گے دنیا دیکھے جی وہاں عدل ہوتے ہوئے یہاں انصاف ہو رہا ہے وہاں انصاف ہوگا دوسری بات اتمامِ عجد بھی ہے نیکوں کے لیے بھی اور بروں کے لیے بھی نیک آدمی کہہ سکتے ہیں اگر اللہ پاک کا ترازو نہ ہوتا اس کو اوپر والی جنت کیوں دیا ہے مجھے نیچے والی دے دیا ہے کسی نیک کے دل میں کھال ہو سکتا تھا یہ اوپر کیوں جلا گیا اوپر والا اس سے اوپر والا کیوں چلا گیا یہ درجے بتائیں ہیں ترازو نے جس کا جتنا وزن ہوگا وہ ایسا مقام مل جائے گا ترازو نے مقام بتا دی ہیں ترازو میں تلتے ہوئے عمال ہر آدمی دیکھ لے گا جب دیکھے گا بھئی اس کے عمال زیادہ تھے لہذا مقام اوچھا مل گیا اب بولنے کی ظہورت نہیں گناہگاروں کے لیے بھی ہوگا کہ اس کو گہری جہنم میں کو جگہ ملی مجھے درمیان میں کو ملی اس کے اوپر کو ملی تو بروں کے لیے بھی یہ اتمام حجت ہے اور نیکوں کے لیے بھی تو یہ حکمت ہے عدل اللہ پاک کے ترازو تولنے کی ترازو برحال یہ ہے کہ حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے اتنا بڑا ترازو اللہ پاک کا یہاں جمع ذکر فرمایا ہے نازل موازین ہم ترازو لگا دیں گے ہم موازین لگا دیں گے تو یہ جمع اشارت فرمانے کے بارے میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے تشریف رکھیں بھئی تشریف رکھیں چلو جی میں انشاءاللہ آپ اختصار کرتا ہوں میں نے آپ سے چار باتیں عرض کی تھی کہ وضن عمال کی حکمت کیا ہے وضن عمال کی صورت کیا ہوگی وضن عمال ہوں گے کن کے اور وضن عمال کے ساتھ یہ حدیث جو لائے ہیں آخر میں تصویحات والی اس کا کیا فواعد ہے اس کا ایک سباوی چار باتیں یہ تو قردنہ جی اس کے بغیرے تو مانا مطلع حدیث پاک کا مفہوم جو ہے وہ دورہ رہ جائے گا تو حکمت میں نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ پاک ترازو کیوں قائم کریں گے اظہارِ عدل کے لیے تھوڑا یاد بھی رکھیں نا چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے بچوں کو سبق یاد کرانے کی اور بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ ان کو پکا سبق یاد ہو جائے آپ وائزین کے واضح بھی سنتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی لیکن کسی مدرس کے قابو آ جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے دماغ میں پڑ جائے تو بھئی حکمت وزنِ عامال کی یہ ہے کہ اللہ پاک کے اظہارِ عدل کا زمانہ ہوگا اور صورت کیا ہوگی اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ تین طرح کے مسائل آئے ہیں یہ عامال انسان کے تو لے جائیں گے صحیفہ عامال تو لے جائیں گے یا انسان تو لے جائیں گے عامال تو لے کا بدلہ بھی یہ ہے کہ اللہ پاک اچھے عامال کو اچھی شکل دے کر اچھے اجساد میں ان کو داخل کر کے ان عامال کو اللہ تعالیٰ طولے گی عامال اللہ تعالیٰ عامال طول بھی سکتے ہیں بغیر کسی سبب کے جیسے آج کل تو یہ مسئلہ ویسے آسان ہو گیا لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ عامل ایک آرد ہے ایک مطلب ہے ارد ہے ارد کو کیسے طولہ جاتا ہے تو آج کل آپ کی بجلی بھی طولی جا رہی ہے آپ کے میٹر گیس کے بھی طولے جا رہی ہے آپ کے تیر گاڑی کے تیر کی ہوا بھی تولی جا رہی ہے یہ سارے آوارد ہیں آج کل تو آسان ہو گیا جب اللہ کی مخلوق نے یہ آوارد تولنے کے اسباب پیدا کر لی ہیں تو جو مسبب الاسباب ہے وہ بغیر سبب کے عامال تول سکتا ہے یہ کیدے والی بات تو پہلی یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک صحیف کو تولے گے صحیفے جو عامال کے ہیں جس طرح حدیث پتاقہ